بی اے بی اے سی صالح بی اے بی اے سی بی کم ایف و آئے زم کے احصے میں آپ تمام لوگ تخیر مقدم میں ہم نے پہلا افسانہ دو یونٹ فرس پہ ہمارا افسانے اس میں ہم نے شہرنج کی بازی کا مطالعہ گیا دوسرا تو افسانہ ہمارا پاس وہ ہے دو فرلاو لنگی سپڑا دیکھیں یہ ہے اس کے مصنف ہے کرشن چندر دیکھیں اردو عدد میں کرشن چندر کی خدمات خابل تاریف ہے کرشن چندر نے اردو خاص کا افسان کے عدب میں بہت زیادہ کام کیا ہے اور انہوں نے بہت ہی احمدہ نابلیں بھی لکھئے ہیں افسانیں بھی لکھئے ہیں اور بہت سارے اس میں باتیں ہیں کیسا اگر ان کے نابل نگاہری کا ذکر کیا جائے انہوں نے بھی کرنوشی فریمچن کی ہی طرح گیہاتوں کی زندگی کو اپنا موضوع بنایا ہے اور ان کی جو استثال ہے اس فرضی کو ہمیں یہاں پر مختلف ان کے نابلوں میں اور افسانوں میں دیکھنے ملتے ہیں تو انہوں نے لیکن ساتھ زباد میں یہ باتیں کہیں ہیں ان کے نابل جو ایک شکست وہ بہت زیادہ مشہور ہے اس کے علاوہ کرشن چندر میں جب کھیت جا گئی اور بہت سارے اردو نابل لکھے ہیں اور اردو نابل کو ایک اہم سلطک عطا کی ہے اس کے علاوہ کرشن چندر کے افسانیں بھی کافی مشہور اور مربول ہو چکے ہیں ان کی زباد انتہائی سادہ اور عام فہم ہوتی ہے اور ان کے پاس الفاظ کی ادائی دیا اور الفاظ کا انتخاب لا جواب ہوتا ہے انہوں نے ہر وقت اپنے نابلوں میں افسانوں کے ذریعے لوگوں میں ایک بیداری اور لوگوں کو ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے اس کے ساتھ غریب طبخے پر ہونے والے استثار کا بھی ضد انہوں میں کیا ہے شامل نساب جو افسانہ دو فرلا ویمی صرف یہاں پر اس پر کرشن چندر نے اس افسانے میں بھی ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ ایک راستہ ہے اس پر جو کہیں مہینوں سے بنتی ہے لیکن اس صبح اور شام ہونے کے درمیان یہ جو صرف ہے یہ کہیں یہ نظاروں کے کہیں واقعات کی چشمی گواہ بھی ہے کہ یہاں پر کون کیسے کیسے لوگ آتے ہیں کس طریقے سے لوگ زندگی گزارتے ہیں امیر غریب ہر کوئی طبخے کے لوگ انہوں کا صبح سے لے کر شام تک کیا طرز عمل ہوتا ہے اور کون کون سے واقعات سے کون کون سے مناظروں سے ان لوگوں کو گزارنا پڑتا ہے اس کا ایک چشم کی گواہ کے طور پر یہاں پر انہوں نے یہ افسانہ دو فرلال بندی صرف کا ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے تک شنچند جب وہ لاو کالیت میں پڑھا کرتے تھے تو وہ کس طریقے سے اس صرف کے درمیان کون کون سے باخیر آتے ہیں جہاں پر انہوں نے پولیس لوگ کا جانب دارانہ رویہ ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے غریب جو لکشے چلانے والے لوگ ہیں تارہ ہکنے والے جو لوگ ہیں سبزی فروش لوگ جو ہیں ان کا کیسا ہوتا ہے اور اس کی حالات وہ بھی ذکر کیا ہے اس کے علاوہ لمبی لمبی کاروں میں رہنے والے لوگ اور ان کی درمیان ہونے والے جو دلچسپ اور مناظر ہیں حقیقتیں اس کا بھی ذکر یہاں پر کرشنچند نے کیا ہے کرشنچند اردو عدب کے ایک اہم ناملنگار اور افثاننگار ہے ان کے اس پر جتنے کہا جائے جتنے اردو عدب کی یہ خدمات کی ہے وہ خابل تعلیم ہے منشی پریوچنگ کا ہی دور جو ہے بلکل وہی دور کشنچنگ کا بھی ہے اسی دوران میں ہی انہوں نے یہ تمام باتیں لکھی ہیں یہ ترخی پسند تحریک سے متعاصل تھے اب ترخی پسند تحریک سے ہی جڑے رہے جب انیس سو چھٹیس عیسری میں پہلی ترخی پسند تحریک کی جو انزلاز ہوا اس میں کرشنچند نے بھی اس بات کا اہل لیا کہ ہمیں جو عدب ہیں وہ عدب برائے عدب نہیں بلکہ عدب برائے زندگی ایک نظریوں کو ہمیں اپنانا ہے اور اسی سے اپنے عدب کے ذریعے لوگوں میں بیگاری اور لوگوں کے کچھ یہ عدب کام آئے اس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے اور اپنے ہر افسادوں میں ایک اچھا پیغان دینے کی کوشش کی ہے جبکہ ترخی پسند تحریک سے خبر جو عدب تھا عدب برائے عدب تھا جو لطف اندوزی تحسین جذب جو ہوتا ہے اس جذبے کو تحسین تسکین دینے کا کام تھا وہ یہاں پر دعا کرتا تھا لیکن ترخی پسند تحریف کار مارس کے اشتراکیت کے نظرے سے متاثر تھے وہ چاہتے تھے کہ جس طریقے سے کار مارس نے یہ کہا تھا کہ وہیں سبھی تبخی کے لوگ ایک جیسے ایک اس میں ہونے چاہئے ان کا سمایہ جو بھی ہے وہ سب ان دوسرے کے مساوی ہونے چاہئے تو اسی طریقے سے کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں بلکہ سب مساوی ہے یہی نظریہ دے کر اس طرح کے پسند تحریف کے لوگوں نے بھی اپنے عدد کو استعمال کیا اور اس کی ذریعے لوگوں نے ان خیالات کو فروغ دینے کی کوشش کیا احمد فیض جیسے شاعر نے بھی اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں میں ترخی پسند تحریف کے نوجہانات اور ترخی پسند تحریف کے نظریات کو پیش کرنے کی کوشش کیا ہے چاریس آزار جعافی ہے ایسے بہت سارے چاہر پتند تہلے ہیں کیسے زیتہ مزورت میں آگئے لوگ آئے جیسا سجاز زہیر ہے ابراہیم جلیس ہے کرشن چندر ہے مونشی پریل چندر ہے اور اس کے علاوہ شعرہ میں اگر بات کی جائے تو فائز احمد فائز ہے علی صلی اللہ علیہ وسلم جعفری ہے اور موید دین ہے مختلف شعرہ میں مختلف ادبہ نے اس ترخی پسند تحریف کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس میں اپنے مارکسی نظریات کو پیش کریں اس کے بعد جدیدیت آئی ہے پھر معاباد جدیدیت کا دور آیا ہے اس طریقے سے اس میں تبدیلی آتے گئی لیکن ادب ہر دور میں بدلتا ضرور ہے لیکن اس دور کی کیا ہوتا ہے ادب عقاس ہوتا ہے اس دور میں جو خالات ہوتے ہیں وہ جو دور جو مان کرتا ہے اس دور کے خالات کے حساب سے وہی چیز عدیب اور شعرہ اپنے کلام میں اپنے ادب میں پیش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ادب اس سماج کا آئینہ کہلاتا ہے اب خاص طرح جب ہم بات افسانے اور نابر کی کرتے ہیں تو جہاں پر افسانہ کیا ہے ایک مختصر صرف ہوتی ہے جو مختصر وقت میں اس کو مکمل طور پر پڑھا جائے اس لیے اس صرف میں کیا ہوتا ہے صرف کسی ایک یا دو پہنوں پر ہی روشنے ڈال کر انسان کو اس طرف لابد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جبکہ نابر میں کیا ہے بہت زیادہ وقت بھی ہوتا ہے بہت زیادہ باتیں بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ دور کے حساب سے لوگوں کے پاس قفصت کے عوقات کی کمیں ہونے کی وجہ سے اس صرف کو بہت زیادہ فروغ ملا اور اس میں کرشنی چند نے مونشی پریم چند نے کافی اہم اہم ذمہ داریاں کو نبھایا ہے تو خیر یہ جو افسانہ ہمارے شامل میں مصاب ہے دو فرغام لنگی سلط ایک سلط کا یہاں پر ایسا کہہ سکتے ہیں کہ آب بیٹی ہے اور وہ سلط اپنے دن بھر کے جو آخیات ہوتے ہیں جو لوگوں کا انداز ہوتا ہے جو لوگوں کے امیر غریبی وطالی گورے اور جو مختلف طریقے ہیں جو آخیات اس سلط سے ہوتے ہیں وہ سلط کے آب بیٹی یہاں پر کرشنی چند نے دو فرغام لنگی سلط کے عنوان کے ذریعے جو سلط ہیں اس کا یہاں پر آپ بیٹی بیان کی ہے اور اس کے ذریعے ہمیں بہت ساری باتوں سے یہاں پر انہوں پیغام لینے کی کوشش کیے تو خیر اس سلط میں ہم دوشنی چندر کے انداز تحریر اور ان کے عام فہم الفاظ سلیل زبان اور محاورات زبان کے ذریعے کس طریقے سے انہوں نے پیغام دیا یہ ہم دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم آگے جائے لکھیں گے یہ پر پیغام دیا لانا ہوتا ہے